مرحیم سٹوڈنٹس یہاں ہمارے پاس آب قویشن نمبر 3.10 ہے ریگولر کروز ہماری چاہ رہی ہیں سال پرابلم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ 3.10 کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے وہ کہتا ہے انٹروڈیوز T is equal to 10 پائے بائے 4 اس کو ہم انٹروڈیوز کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سٹوڈنٹس کے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے یہ والی جو ویلیوز ہیں اس سے ہم ویلیو کو لے کے آئیں گے اور سائن کو ہم کس فارم میں لکھیں گے سائن کو ہم لکھیں گے یہ پائی نہیں ہے سٹوڈنٹس یہ تھیٹا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس تھیٹا بائے 4 ہے تو ہم اس تھیٹا کو کس میں کنورڈ کرتے ہیں تھیٹا بائے 4 کے اندر کنورڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہاف اینگل ایڈنٹیز موجود ہیں ہاف اینگل ایڈنٹیز اچھا اب یہ دیکھو اگر میں سٹوڈنٹس کس تھیٹا کو لکھوں تو وہ کیا لکھا جا سکتا ہے کس تھیٹا جو ہے وہ ایکل ہوتا ہے کس سکیر تھیٹا بائے 2 مائنس سائن سکیر تھیٹا بائے 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس کو کس میں لانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کر لیں کہ ٹین تھیٹا بائے 4 کس کے ایکل ہے ٹی کے ایکل ہے ٹین تھیٹا بائے 4 کس کے ایکل ہے سٹوڈنٹس ٹی کے ایکل ہے تو ٹین جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ٹی ہے تو یہ کیا جائے گا یہ ٹی یہ ون یہ ون پلس ٹی سکیر کا سکیر روٹ اور یہ انگل ہمارے پاس کیا ہے ٹیٹا بائے 4 ہے تو یہاں سے ہم سائن اور کاز کی ویلیو جو ہیں وہ فائن کا لیتے ہیں مثلا اگر میں لکھوں یہاں پہ تو سائن آف سائن تھیٹا بائے 4 وہ کس کے ایکل ہوگا پرپینڈیکلر یعنی کہ ٹی اوور ون پلس ٹی سکیر کا سکیر روٹ آئے گا اور کاز ٹیٹا بائے 4 کس کے ایکل آئے گا ون اوور ون پلس ٹی سکیر اس کا سکیر روٹ آجے گا اب ہم اس کو اس فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کاز سکیر اس کو بھی اور اس کو بھی مزید ہم ہاف اینگل میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہ کس کے ایکل بنے گا اب جیسے میں نے سٹوڈنٹس لکھا یہ کاز ٹیٹا جو ہے یہ کس کے ایکل ہوتا ہے یہ کاز سکیر ٹیٹا بائے 2 مائنس سائن سکیر ٹیٹا بائے 2 کے ایکل ہوتا ہے اب اگر میں یہاں سے اس کو جو ہے وہ کاز ٹیٹا بائے 2 کی ویلیو لکھوں تو وہ میں کیا لکھ سکتا ہوں کاز سکیر ٹیٹا بائے 4 مائنس سائن سکیر ٹیٹا بائے 4 اور اس کے اوپر ہول سکیر آجے گا یعنی کہ میں نے بیسیکلی اس کی کاز ٹیٹا بائے 2 جو ہے اس کو مزید ہاف کیا ہے ہاف اینگل میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سکیر مائنس اس کو ہم ہاف اینگل میں لکھیں تو یہ 2 سائن ٹیٹا بائے 4 کاز ٹیٹا بائے 4 اس کا ہول سکیر آجے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس میں نے جو فارمولاز یوز کی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ کاز ٹو ٹیٹا کس کے اقل ہوتا ہے کاز کے ٹیٹا مائنس سائن سکیر ٹیٹا کے اقل ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ سائن ٹو ٹیٹا کس کے اقل ہوتا ہے ٹو سائن ٹیٹا کاز ٹیٹا کے اقل ہوتا ہے اب جیسے ہی اب ہمارے پاس ادھر جو ہے وہ آپ ٹیٹا بائے 2 کر دیں تو ادھر بھی ٹیٹا بائے 2 ہو جائے گا ادھر ٹیٹا بائے 4 کر دیں تو ادھر بھی ٹیٹا بائے 4 ہی آجے گا اب ہم اس کے سکیر کو اگر ہم سٹوڈنٹس اوپن کریں تو یہ بنتا ہے کاز ٹیٹا بائے 4 پلس سائن ٹیٹا بائے 4 مائنس ٹو سائن سکیر ٹیٹا بائے 4 کاز ٹیٹا بائے 4 اور یہ جو مائنس ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 4 سائن سکیر سائن سکیر ٹیٹا بائے 4 اور کاز ٹیٹا بائے 4 آجے گا اس کو ہم سٹوڈنٹس مزید لکھ سکتے ہیں کاز ٹیٹا بائے 4 پلس سائن ٹیٹا بائے 4 مائنس سکس سائن سکیر ٹیٹا بائے 4 اور کاز ٹیٹا بائے 4 یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو آجے گی کاز ٹیٹا کی اب کیونکہ ہمارے پاس سائن اور کاز کی ویلیوز مجود ہیں اب ہم ان ٹرمز آف ٹی جو ہے وہ ان کی ویلیوز کو یہاں پہ ریپلیس کر سکتے ہیں کیسے کاز کی ویلیو کو اگر آپ یہاں پہ ریپلیس کرتے ہو تو کاز کیا ہے ون اوور ون پلس ٹی سکیر کا سکیر روٹ ون اوور ون پلس ٹی سکیر اس کا سکیر روٹ ون بے ٹو کر لیتے ہیں پاور فور آجے گی اور سائن جو ہے وہ کیا ہے t over 1 plus t square raise to power 1 by 2 اس کی بھی power 4 minus 6 اور یہ اس کا سکیر آئے گا یعنی کہ 1 over 1 plus t square بن جائے گا اور کاز کا بھی سکیر آجے گا تو یہ t square over 1 plus t square آجے گا نیچے سکیر روٹ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اچھا پاور 4 لینی ہے تو یہ آجے گا 1 over 1 plus t square اس کا سکیر یہ آجے گا t4 over 1 plus t square اس کا سکیئر مائنس سکس ٹی سکیئر اوور ون پلس ٹی سکیئر اس کا سکیئر اب نیچے سب میں ون پلس ٹی سکیئر ہے تو اگر ہم اس کا ال سی ام لے لیں تو ون پلس ٹی سکیئر اس کا ہول سکیئر اوپر بن جائے گا ون پلس ٹی ریز ٹو پاور فور مائنس سکس ٹی سکیئر یہ کیا جائے گا ہمارے پاس ٹی فور مائنس سکس ٹی سکیئر پلس ون اس کا ہول سکیر یہ سٹوڈنٹس کس کی ویلیو آگئی ہے ہمارے پاس یہ آگئی ہے ویلیو کاؤس تھیٹا کی یعنی کہ اب یہاں پہ میں اگر لکھ دوں اس کاؤس تھیٹا کو تو کاؤس تھیٹا کی ویلیو ہمارے پاس کس کے ایکل آگئی کاؤس تھیٹا is equal to t raised to power 4 minus 6 t سکیر پلس ون divided by t سکیر پلس ون اس کا ہول سکیر یہ کس کی ویلیو ہے یہ ہمارے پاس کاؤس تھیٹا کی ویلیو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس یہاں سے سائن تھیٹا کی جو ہے وہ ویلیو وہ لکھنی ہے یہ کس کی ویلیو تھی یہ ہمارے پاس کاؤس کی تھی اب ہم ویلیو لکھیں گے سائن کی in terms of t اب پھر ہاف اینگل ایڈنٹسی سے ہم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ سائن ہمارے پاس تھیٹا وہ کس کے ایکل ہوگا two sine theta by two اور cos theta by two ہوگا sine theta by two کو ہم لکھ سکتے ہیں two sine theta by four cos theta by four جیسے میں نے بھی بتایا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cos square theta by four minus sine square theta by four لکھ سکتے ہیں یہ کیا بن جائے گا four sine theta by four cos theta by four into cos square theta by four minus sine square theta by four یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹارٹس آئے گا four سے آپ جو ہے وہ ملٹیپلائے کر دو تو four sine theta by four cos of cube theta by four minus four sine cube theta by four اور cos theta by four آگیا اب آپ کیا کریں گے اس کے اندر جو ہے وہ values کو replace کرتے ہیں four sine theta by four یہ کیا بن جائے گا t over t over one plus t square raise to power one by two اور یہ cos میں one over one plus t square raise to power three by two آجے گا اچھا پھر minus four یہ کیا بن جائے گا sine کا جو ہے وہ cube ہے تو t cube over one plus t square raise to power three by two آجے گا اور cos کے لئے one over one plus t square raise to power one by two بنے گا اب اس کو جو ہے وہ ہم کیا کریں گے simplify کریں گے four t over one plus t square raise to power one by two plus three by two one by two plus three by two four by two cancel ہو کے two آجے گا یعنی کہ اس کا square minus four t cube over one plus t square اس کا whole square اس کا آپ lcm لے لیں تو one plus t square whole square lcm ہے یہ آئے گا four t minus four t cube اور یہ کس کے ایکل آجے گا یہ ہمارا sine theta آجے گا ٹھیک ہے جی یعنی کہ sine theta کی value پھر کس کے ایکل آگئی that is equal to four t minus four t cube over one plus t square اس کا whole square اب ہم نے sine اور cause کی values in terms of t جو ہے وہ کیا کی ہیں find کر لی ہیں ہم نے کیا لکھنا ہے parametric equations لکھنی ہیں تو parametric equations جو ہے وہ students کیا ہوتی ہیں ہم نے basically جو ہے وہ x1 اور x2 جو ہمیں دیئے گئے ہیں ان کے اندر sine اور cause کی values کو replace کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں x1 کس کے ایکل ہے that is equal to a cause theta x2 کس کے ایکل ہے a sine theta کے ایکل ہے اب x1 is equal to یہ ہمارے پاس a cause theta cause theta کی value ہے t raised to power four minus six t square plus one over t square plus one اس کا whole square یہ ہمارے پاس x1 آگیا x2 کس کے ایکل ہے that is equal to a اور sine theta sine theta کی value is 4t minus 4t cube over one plus t square raised to power 2 تو یہ ہمارے پاس x2 آگیا یہ ہے students x1 اور x2 کی values اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم t کی value کو بھی جو ہے وہ find کریں کہ یہاں پہ یہ جو theta ہے وہ دیا گیا ہے theta کس کے ایکل ہے theta is equal to minus pi minus pi اور پھر theta کس کے ایکل ہے pi کے ایکل ہے اس کے مطابق ہم نے کیا کرنی ہے t کی value find کرنی ہے t کس کے ایکل ہے tan of theta by 4 کے اور ادھر بھی t is equal to tan of theta by 4 اب ادھر value put کریں students تو یہ tan of minus pi by 4 بنتا ہے tan minus pi by 4 minus 1 ہوتا ہے t is equal to tan of pi by 4 یہ بنے گا اور یہ کس کے ایکلائے گا 1 کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پہ اس کے لیے t کی value ہے وہ minus 1 سے لے کے 1 تک ہے اور یہی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنی تھی define کرنی تھی تو یہ تھا students ہمارے پاس question number 3.10 اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں 3.11 کو next ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی